بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم اسلام آباد تو حاضر ہے تو اڑا میز بان عبدالقدوس اپنے ساتھی مہمان میاں آصف علی دینار آج اسی پنجابی دہوالے میں پروگرام کریں گے ماں بولی دے عالمی دے آردے پروگرام کر رہنے میاں آصف علی صاحب تین سوبے اندر سنگم ہے گا جب پنجاب دا بھوا ہے گا جنوبی بھوا اوٹھے پروگرام ہو رہا ہوا علامہ اقبال لائبریری ویچ بڑا بھڑا پروگرام ہے وہ دے حوالہ پوچھ دیا میاں صاحب کی تیاریاں ہیں جی ایک دوسرا پہلے دے تسیہیں آج دے بارت گل بات کیتی میں نمی صدیہ بہت شکریہ توڑا تے گل لیا کے رہیمیار خان جیڑا پنجاب دا پہلا زیلا اور پنجاب دا سب تو اہم زیلا اے دے ویچے ماں بولی دے حوالے نال پنجابی ماں بولی دے حوالے نال پہلے قدی پروگرام ہوئے نہیں آج تو ایک سال پہلے اسی ایک ریلی قدیس یہ تھے کوئی ساڑک چار سو بندہ ہو دے بیچ سیگا اوٹ تو بعد پھر کوئی پروگرام ہویا نہیں مڑ کے دیکھو جی ایسواری اسی ہون کوشش کیتی ہے تے بلکل شارٹ ٹائم چی رکھیا پر بڑا سونا پروگرام بڑ گیا اے دے ویچے اکتے اسی ماں بولی دے کٹ رکھیا وا جن دے ویچے سارے پنجابی پیارے آنگے 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 گل بات بھی کرنگے لوگ کا اندیشائری بھی ہوئے گی بابیاں دا کلام بھی ہوئے گا پنجابی دے حوالے نال مطالبہ بھی ہوئے گا پنجابی ساڑے بچیاں نو پڑھائی جاوے پہلی تو لے کے ایمے تک پنجابی نو لازمی کیتا جاوے تھے پہلی جڑی اٹھویں تک دی تعلیم اور دٹی ہی پنجابی چے جاوے کیونکہ بچہ جڑا اپنی ماں بولی دے ویچے سکھ سکتا اور کسے ہور بولی نہیں سکھ سکتا جا میں سندھ دے ویچے ساری تعلیم جڑی ہوتھے میٹرک تک سندھ ہی دٹی جان دیا تے ساڑے اٹھے ایک سبجیکٹ بھی نہیں ہے پنجابی دے علاقے کے پی دے ویچے بلوچستان دے ویچے انہا دے جڑے پچتوں تے بلوچی جڑی اور لازمی سبجیکٹ تھا یہ تے ساڑا مطالبہ ہے ہی ہے پر اسی ایک واری بڑے بڑے سیوک نے پنجابی دے میں آسف علی لہور بچنا دیا بڑی خدمات نے اور رحیمی آرخان تک پورے پنجاب جینا دی بہت پاجنہ تھا ہے دیکھو جی اتھے بہت زیادہ جوش ہے کیونکہ پنجاب دا بہت اہم اور پنجابی دے نال محبت کرنا لے اپنی ثقافت تے اپنی ریتل تے اپنی بولی دے نال پیار کرنا لے لوگ موجودہ اور اتھے آکے اسی جڑا خواجہ غلام فرید ایوارڈ رکھے ہوا برائے پنجابی کتابان دوزار بائی دے اٹھے کہ جنیاں جنیاں کتابان چھپی ہیں انہوں نے اسی خواجہ غلام فرید ایوارڈ بھی دے رہے ہیں وہ دے لی بڑی دوروں دوروں کتاب آئی ہیں لوگ کا نے رابطے کیتے ہیں تے جنیاں ایوارڈ جا رہے ہیں اللہ اور اسلام آبادہ گجران اللہ یہ نہیں کہ بڑی دور دور تک جا رہے ہیں ناظرین پنجاب دے بڑا بڑا صوفی شائرہ خواجہ غلام فرید بڑا انہوں نے کافی ہیں انہوں نے بڑا کلام ہے انہوں نے نہ دے حوالے نے توسی جنیاں پروگرام رکھیا ہے دنہوں نے ہوت چار چند لگ گیا ہے دیکھو جی بابیاں دی وجہ تو ہمیشہ ہی دیڑا ایتھے ساڑا صوفیان دا لکھا وا پنجاب ہے ہی صوفیان دا صوبہ تے خواجہ غلام فرید صاحب جیڑے ہیں پنجابی دے بہت وڈے شائرہ پنجاب دی بہت وڈی ہستی ہے تے پنجابی دے جیڑے وڈے ساتھ صوفی شائرہ انہوں نے بیچے خواجہ غلام فرید صاحب دا بھی شمارہ تے انہوں نے ناتے آوارڈ دے رہے ہیں اس وجہ تو یہ دی جیڑی سجدہ جا تیڑی صوفی شائرہ نے بزرگ نے اللہ وڑے نے بہت بڑے بزرگ نے ساڑے انہوں نے سایہ اس پورے وصیب دے اور بلکل جی پورے پنجاب وصیب دے ہوتے خواجہ غلام فرید صاحب نو اٹک تو لے کے رہیم بیار خان تا ہی تے پٹیالے تو لے کے پشاور تا ہی منیا جاندہ و اور انہوں نے کلام جیڑا وہ پڑے جاندہ سنیا جاندہ اور خواجہ صاحب دے اپنے کلام دے ویچے بھی پورے پنجاب دا ذکر اندہ اچھا میاں صاحب علی صاحب کھوڑا کے دسوں کے ساڑے ناظرین پیس پروگرام دے ویچے کچھ اواڑ دے رہے ہو کڑیا اہم شخصیات نے جنہوں نے اواڑ مل رہایا یا کوئی لڑے خاص اپنے پرونے مہمان آ رہے ہو کون نے دیکھو جی دے ویچے ساب زیادہ حمد بخاری صاحب کھنیارہ شریف گوجر خان راول پنڈی دے سجادہ نشینہ پنجابی شائر ہویا جنہوں نے سجادہ نشینہوں نے پیر دی ہیر بڑی مشہور ہے اور دو سو سال پہلے دی انہوں نے چل دی آ رہی ہے انہوں نے سجادہ نشینہ جنہوں نے صدارت فرمان گے یہ تھے میامر شبازہ جلندر پرائیویٹ لیمیٹیڈ ڈالے او چے چے پرونے ہیں دے ویچے تے اے دے ویچے جنہوں نے باقی ایوارڈ جا رہے ہو ہر کٹیگری سی پنج کٹیگریز بنائیاں سی اچھا 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 انہوں نے بیچے ہر کٹیگری چھ اس کٹیگری دا جیڑا اچھ پدر دا بندہ سی گا سی انہوں شامل کیتا لوکا نے اپنے کتاباں پی جوائیاں ساڑی جیوری جیڑی سی گی جیدے ویچے جنابی اسنین پٹی صاحب پاکستان کورک دے چیئر مین میاں تے کتاب راہ مدینہ جیڑی پنجابی دے ویچے ایک ریفرنس بوک کا او دے مصنفہ بڑی بڑی کتابا تے او موجود سی گے او دے پیرمو مچھا دے سجادہ نشینہ ویڑا پیرمو مچھا دے سر براوا سابزادہ حمد بخاری صاحب او اس جیوری جیوری جی آصف رزا صاحب او اس جیوری جیوری جی آسی آصف رزا صاحب شیخو پورے دیا تے بہت وڑا نامہ پنجابی دے حوالے نار تے انہوں باقیدہ طور دے ہوتے جن جانے سارا دیکھ کے پھر فائنل کیتا کی نا لوکا نو یہ اوارڈ دیتے جا رہے ہیں تے کوئی دسو کے ساڑھے ناظرین نو یہ بڑے کڑے خوش قسمت نے جنہا نو یہ اوارڈ مل گیا خاجہ فرید ہے ویچھ حوالہ بھی ویچھا گیا مہم بولی دے عالمی دے آڑگی آگیا اکی تریخ نو ہاں جی اکی تریخ نو اکی فروری نو ناظرین اکی فروری نو مہم بولی دے عالمی دے آڑا ہے گا کہ او دن پنجاب دے چے پنجاب دے آڑا بوا آئے گا وہ تے بڑا بڑا پروگرام ہو رہے ہوا میرا فون نمبر 0302 7632488 بلکہ 0302 7488 میرا نمبر ہے 0302 7632488 جیڈا بھی کو دوست رابطہ کرے وہ اس پروگرام میں تشریف لیا سکتا ہے وہ پروگرام جیت کتے ہو رہے ہو آئے دا تھاند آنجو اے علامہ اکبال لائبریری ہے ڈسٹک لائبریری جیڈی رہیمیر خان دی وہ دے آڈیٹوریم چھ پروگرام ہو رہے ہیں تو او تھے اس دن پنجابی کتابان دے سیکشن دے افتتا ہی کتا جا رہے ہیں او تھے اسی دو سو کتابان جیڈیاں پنجابی دیاں اہم کتابان وہ لائبریری نو ڈونیٹ کر رہے ہیں تو او تھے وہ دا سیکشن دے افتتا ہی ہوئے گا پہلے او تھے ستائی ہزار کتابان سی تو انہا دے ویچی پنجابی دیاں جیڈیاں صرف اکی کتابان سی اچھا بڑا نظر انداز ہو رہی سی تو ہونے اس لئے اسی فرینیاں کتابان او تھے ڈونیٹ کر رہے ہیں دا فیصلہ کی تا ماشاءاللہ جی بہت ودیہ پروگرام دسیاں میں آسف علی صاحب نے تے اے دے علاوہ تھوڑا جیسا ہم کوئی دس ہوگے کہ جناب تسی پنجابی دی جڑی ایکٹیوٹی کر رہے ہو لہوروچ بھی ہوتے حوال تھوڑا دس دیا ہے اس موقع نوز نیمت جانے کے سوڑے ملومات ہور بھی لائے لینے ہیں کہ اپنا بڑھ صاحب دے نال سی کو ذکر کر دے رہے ہیں دے ہو کہ جناب ہور تھوڑے دوست نے دیکھو جی مدسر اقبال بڑھ صاحب ساڑے وڈیہ سرپرستہ بزرگہ ساڑے اور انہا دی زیرے سایہی سارا کم ہو رہے ہیں والی آسکومن صاحب ایک پنجابی دائے کا خبار آہو بھی اپنا میہ آسف علی صاحب چلا رہے ہیں اور انہا دی مدسر صاحب بھی زیرے سرپرستی اور خود مدسر بڑھ صاحب دے اپنا کو لیکھا تھا اور کئی اقبال نے پنجابی دی بڑی خدمت کا رہا ہے دوستان دا جڑا کٹھا ہے گا وہ تھوڑا دستوں کا کڑے 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 اپنے اقبال نے بڑھ صاحب نے تھے پنجاب ہوس ایک بڑا بڑا ادارہ بھی قائم کیتا ہوا اور سارا اپنے پلیوں قائم کیتا جے دے بچ آوڈیٹوریم بھی ہے جے چھ لائبریری بھی ہے جے چھ سٹوڈیوز بھی ہے اور بقیدہ دفاتر بھی موجودہ اور پنجابی آلی ہر قسم جو سے سہولیات بھی موجودہ اور ریسرچ سیکشن بھی موجودہ بڑھ صاحب پلیخہ اخبار بتی سال تو چلا رہا ہے پنجابی دا ماشاءاللہ اور مسلسل چال رہا ہے پنجاب دے بچ پنجابی دا ٹوٹل تنتے اخبار ہے پہلا پلیخہ سی پھر لکائی جبیل پال صاحب نے کڑے جو پلائیاں نہیں جا سکتی ہیں یعنی کہ جڑے پنجابی دے چند لوگوں کا جنہ دی سیوہ بہت زیادہ انہا اچ مدصر اقبال بات صاحب دا ایک نام موجودہ ناڑ علیہ السکومن صاحب تے ایک نظیر کوہوٹ صاحب دا ناڑ لڑا میں پولیا نظیر کوہوٹ صاحب پنجابی نیشنلزم دے جڑے بانی ہیں پاکستان دے ویچے او نظیر کوہوٹ صاحب دیکھو جی بابا نجمی صاحب دے رہے ہیں بڑے خوبصورت آدمی ہے جی بابا جی اور بڑا اچھا پنجابی چنانے لکھیا اور بہت کچھ لکھیا پنجابی شاعران دے بیچے افزل صاحب ہو گیا بابا نجمی ہو گیا بڑے نام آنا دا بھڑے نام آئے پنجابی دے حوالے نام اچھا ناظرین تھوڑا جہاں میں تنہو اور آسو میاں آسو سالی دے پارے دسنا چاہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سیوک نے پنجابی دے انہاں نے نہ صرف پنجاب نہ پاکستان دا پنجاب وہاں دے واسے انہاں دیاں بڑیاں خدمات نے جڑے انہاں باستے کام کر رہے لوگ دے انہوں نے بڑیاں سروسز دے دے رہے میڈیاں لے انہاں تعلق رہا ہوا اسی انہاں ایک کٹھے ایک اخبار چینل ویچے ایکسپریس نیوز ویچ کام ہم بھی کر دے رہے ہیں تو یہ ساڑھا ایک کو ہی سمجھے لو کہ ہوم لسٹک لیاں زلہ رہی میں آ رہاں تو یہ سوال انہاں پڑھتا کہ ماشاء اللہ انہاں بہت کام شانے اور میں یہ بھی تو اندرسنا چاہ رہے ہیں کہ جڑا مشرقی پنجاب ہے جڑا ہندوستان دا پنجاب وہاں اتھوں جڑے پنجابی سیوک آنڈے نے اپنے اتھے مقدس مقامات دی زیارت واسطے انہاں دا واسطے انہاں نال بھی انہاں دا بڑا رابطہ رہنڈا بڑے انہاں دے لیے سیوہ کر دیا انہاں نو علاقہ کمان دے یا اتھران دے یا اتھے جا کے کورج بھی کر دے جڑے انہاں دے خاص خاص پنجاب دے ایونڈ ہندے یا پاکستانی پنجاب دے جڑے مشرقی پنجاب ہوا رہے ہیں تے او تھو جڑے دوست نے حباب آنڈے نے او تھو بارت کی داز دینے او تھے پنجابی اخبار واوا نکل دیا دیکھو جی او تھے پنجابی اخبار رہے تھے او ظاہرہا او تھے ایک میڈیوم آف انسٹرکشن ہی پنجابی یا او تھے پڑھائی پنجابی جا رہی ہے تے او بچیاں نوانی بلکہ ہونڈ جڑا تازہ ترین کام ہویا بھگو انتمان جڑا ہوتے تھا سی ایم آنے آوڈر کیتا پچھلے دنہ چھے کہ میں رکھا لے وی فروری تو پہلے پہلے انہیں کیا سی جننے بورڈز ہوتے سائن بورڈز ہوتے سرکاری طورتے لگے ہوئے وہ سارے آنڈے ویچھ ٹاپ تے گرمکھی پنجابی جڑیا ظاہرہا وہ گرمکھی تے ایک سکرپٹ آن لکھے انہیں کیا جی ٹاپ تے پنجابی چھ لکھو پھر ہندی چھ پھر انگریزی چھ پنجابی سب تو اٹھے کرو سب چینج کراتے اور یہ بڑی بڑی گا اللہ کیوں نے کہا جی کہ انگریزی ہندی اٹھے لکھی ہندی آتے پھر پنجابی دا نمبر اہمیں نہیں چل رہا بڑی گا اللہ جی بڑے بڑے پنجابی سی وقت نے نوے سی ایم آئے نے کی نا دسیا جی بھگوانت مان بھگوانت مان بھگوانت مان صاحب آئے نے ساڑھے والوں مبارک بات قبول کرنے پاکستانی پنجاب والوں مبارک بات قبول کرنے کے بڑا وڈا انہیں فیصلہ کیتا ہوا تاہا ساری سیکھ برادری جی نال نال پنجاب پاکستانی پنجاب دے پنجابی اس کا بڑے خوش ہوئے یا تے کچھ جیڑے اخبار اتھو نکل دیا یا جیڑے اتھو بڑے سی وقت پنجابی دے حوال نال پاکستان چاندے رہن دیا کوئو نا تا ذکر کار دیو بھی کچھ تاکہ ساڑھے جانا نال تک تعرف ہوئے گالا ہے ہمی دیوے نال دیوہ پاڑا بلکل جی اتھو بڑے بڑے نام پنجابی دے حوال نال پنجابی صحفت دے حوال نال اجید بہت بڑا اخبار ہوتے دا جاگبانی بہت بڑا اخبار ہوتے دا جیڑے اتھے چال رہا ہے ستنام سنگھ مانک صاحب ساڑھے دوستا جیڑے وہ بہت بڑے جنرلسٹ ہوتے دے یعنی کہ اتھے جڑا وہ پنجابی دے حوال نال کام ہو رہا ہے یقیناً کوئی شکل ہی گال نہیں کہ اتھے ساڑھے تو زیادہ ہو رہ اور وہ دی وجہ یہ ہے کہ اکتے ہو تھے شروع تو پنجابی سرکاری زبان بنی اور وہ پنجابی پڑھائی جا رہی ہے جہاں میں ساڑھے سندھے ویچ دیکھو ساڑھے پنجاب چھے تین اخبار ہے پنجابی دے ٹوٹل ساڑھی عبادی ہے گی گیارہ کروڑ سندھی عبادی ہے گی ساری ساڑھے چار کروڑ ہو تھے ساڑھے چار سو اخبار ماشاء اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فرق دیکھو نا سارے وہ دی وجہ ہے کہ سر یہی فرق میں دات رہا کہ تسی دیکھو کہ سندھ چین اخبار ہون دی وجہ سندھ چین انا نیشنلزم ہون دی وجہ ہے سندھی ہاں دی اپنی ترتینہ محبت دی وجہ بھی ہے کہ اٹھے سندھی پڑھائی جا رہی ہے اور سندھی جیدو پڑھائی جائے گی جیدو کوئی بولی پڑھائی جان دیا کوئی لینگویج پڑھائی جان دیا پھر اس ترتیدہ ویزے کر ہوندہ جیدو ترتیدہ محبت مام بولی دی نار محبت بندے دی ایک شناختے گیا بندے دی بیچے ایک مٹھاس پیدا کر دیا اسی کوشش کریں گے کہ ایسا والنال پروگرام ہور وی کر دے رہی ہے ایڈا خاجہ غلام فرید دی حوالنال مام بولی دی آڈا سیو دے اتر بھی تو انو سپیشل کبرٹ پیش کریں گے انشاءاللہ اکی تریغنو لیکن ایڈا نار لڑا سی تو انہیں بھی دسنا چاہ رہے ہیں کہ جنہیں ساڑھا صوفی بزرگ نے یہ ساڑھی پنجابی زبان دے نار لڑا یہ انہیں بلکل سمجھ لو کہ چولی دامن دا ساتھ ہے گا وہاں تے جس طرح سکھ برادری دے لوگ اتھی آن دے یا اوہ کسے ہو رہا والے نار لڑا نہیں آن دے وہ بھی اپنی مذہبی عبادات دے والنا لڑا آن دے یا تے پنجابی دے نار لڑا لوگ آپس مل دے بیٹھ دے یا اسی طرح جیڑے بابا گرو نانک جی سکے انہیں بابا فرید نار لڑا بڑا تعلق سکا انہیں بڑا ذکر مل دا علامہ اقبال دے کلام دے پنجاب دے بڑے بڑے شاعر نے علامہ اقبال لائبری پروگرام ہو رہے ہیں انہیں بلکل انہیں بڑا بابا گرو نانک دے بڑا ذکر ہے گا وہاں تے یہ سارا جیڑا سوسی لوگ نے جیڑے ساڑھے شاعر حضرات نے بابا نجمی تا بھی ذکر ہویا جیڑے پروگرام میں دیکھو جی بابا جی یہ ساڑھی پنجابی دی شان ہے شان ہے بلکل جی اور میں دجی گال جیڑے کر رہے ہاں سی کہ جدو زبان پڑھائی جائے گی پھر اتھے بلے شاع بھی پڑھائی جائے گا پھر اتھے وارس شاہ بھی پڑھائی جائے گا سلطان بہو بھی پڑھائی جائے گا خاجہ فرید وی بابا فرید وی میاں محمد بخشوی اے سارے لوگ پڑھائے جان گے شاہ حسین پڑھائے جائے گا جنہوں او پڑھائے جان گے تو امن محبت دی گل کرن گے ہیر وارس شاہ جڑی ہو پنجاب دا انسیکلو پیڈیا پورا یعنی کہ پورا پھر اس ترتی دی اس خطے دی او دے رسم و رواج دی او دی روایات دی او دے جغرافی دی ہر شہ دی گل ہوئے گی اس لئے ہی پڑھائی جانا جڑی پنجابی ہے او بہت ضروری ہے جہاں میں باقی صوبے چنہ دیا زبانہ پڑھائیاں جا رہی ہیں جہاں میں سندھے چھے میڈیا واپ انسٹرکشن ہی سندھی ہے ہمیں ساڑھا بھی یہ مطالبہ اور اسی کوئی غلط مطالبہ نہیں کر رہے بڑا جہنمان مطالبہ پنجابی پڑھانے دے ناڑے نہیں کسی کو پنجابی بولنی سیکھ لینے پنجابی سانو بیسے بھی آ جانے پنجابی سانو نہیں ساڑھے بچے انہوں پنجابی آنے دی لیکن مسئلہ ہے کہ پنجابی نا پڑھانے دی وجہ تو ساڑھا جڑا اس پورے خطے دی جڑی بصیرت وا جڑی اتھون دی سمجھ لاؤ کے صدیان دا لیڑا ساڑھا شعور وا اوہ دے تو اسی بے بہرا رہ جانے ہیں اوہ دے تو اسی محروم ہو گئے ہیں ساڑھے بابا بلے شاہ نے کی آ کیا سانو کوئی پتہ نہیں ساڑھے بابا خاجہ غلام فرید نے کی فرمایا سانو کوئی پتہ نہیں ہے بابا فرید کی آ گئے نے سانو کوئی پتہ نہیں ہے ہیر وارش شاہ کے کڑییں کڑییں ایسی ہیں گلہ نے میاں محمد پرسدہ کلامہ موتیاں موتی پرو گئے نے ہے بزرگ ساڑھے ساڑھے باسطے حکمت دے موتی پرو ہوئے ہوئے نے اسی محروم ہوگا کہ اسانو کو پڑھنی نہیں آن دی پڑھنی نہیں آن دی پتہ نہیں لگ دا اپنا سیکھ پر آدھے لوگ آن دے اوہ آگئے تھے جو دے 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 لوگی انہوں پنجابی بول دے پنجاب پاکستان جام آنگے پتہ نہیں دیکھو جی وہ آن دے اکثر ایک کہنا ہوں دا کہ اسی ادھر آجائی ہے اسی پیشور تک چلے جائی ہے سانو کوئی فرق نہیں دیس دا ادھروں کہیں دے اسی اپنے پاس دلی ٹپ جائی ہے دنیا ہی بدل جان دی جنوبی پنجاب جنوبی ہندوستان جنوبی ہندوستان جان بھی تے اوہ تے تامل انہوں نے سمجھ نہیں آنی بلکل پر سارا کو شوہی ناظرین بہت شکریہ آج تا پروگرام تا انہوں سے پیش کی تا میں بڑا شکریہ دا کرنا کہ وہ بڑا بڑا پروگرام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام دے خصوصی کوری پیش کرانگے تے اس وقت تاک اگلے پروگرام تاک سانو اجازت دیتی جاوے اپنے دوستان دا اپنے پرامان دا سارے مومنان دا مسلمان دا سارے انسانان دا بہت اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ موسیقی